اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ بھی حدیث ہے امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی جو اب بتا رہا ہوں اور ابو یعلا نے مسند میں اور ابن ابی شہبہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایل آمال افضل سب سے بہترین اور عالی عمل کون سا ہے تمام آمال میں فرمایا فرمایا ایک صبر کرنا مشکل وقت میں اور ایک سخاوت کرنا صبر اور سخاوت جود سخا کرم صبر اور سخاوت جنروسٹی یہ ایک ایسا عمل ہے اور پیشنس کہ جو کوئی عمل اس کے برابر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے میں نے بھی قرآن مجید کی میں نے وہ تعبیر کر دی کہ غصہ اینگر کنٹرول اور اینگر منیجمنٹ اور فارگیونیس اور معاف کر دینا اور بلائی کرنا ان تمام نیک آمال اور اخلاق حسنا سے پہلے اللہ رب العزت نے خرچ کرنے پر زور دیا کہ ہر حال میں خرچ کریں کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس میں وہ کون سا بڑا اہم راز ہے کہ جس کو تقویٰ کے لیے سب سے پہلے مقدم رکھا ہے باقی اوصاف پر اس کی ریزن آج بیان کر دی ہے کہ یہ بنیاد ہے ایمان کی اور یہ واحد راستہ ہے جنت کا جس جنت سے متقین کا تعلق اللہ رب العزت نے بیان فرمایا آج کی گفتگو اللہ رب العزت اسے قبول کرے اور ہم سب کی سمجھ میں آ جائے تو کل انشاءاللہ آگے پھر انگر منیجمنٹ کی جو بات ہے اس کو شروع کر لیں گے والقازمین الغیز سے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ